بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین صابر شاکری کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم آج ہے سات دسمبر سال دوہزار بیس اور دن ہے جناب آج منڈے کا آج آپ سے بات کرتے ہیں ذرا انڈیا کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں کہ انڈیا میں اس وقت بہت بدترین حالات ہیں خبریں نہیں آرہیں لیکن عالمی ذراعہ بلاغ خبریں دے رہے ہیں اور خاص طور پر میں تو یہ کہوں گا کہ پانچ اگست کا جو اقدام کیا بلکہ اس سے پہلے ستائیس فروری کو جب سے نریندر موڈی نے الیکشن جیتنے کے لیے انڈیا میں ایک پلواما کا جو ڈراما کیا تھا اور اس کے بعد سے الیکشن تو وہ جیت گیا لیکن اس پلواما ڈراما میں اس نے اپنے سیکڑوں بھارتی فوجیوں کو ہلاک کروایا اور ہلاک کروانے کے بعد اس نے الیکشن تو جیت لیا لیکن وہ بھارتی فوجیوں کا خون بھی اس کو معاف نہیں کر رہا اور اس کے بعد پھر ستائیس فروری ہو گیا اس پہ مار کھائی پھر آگیا جناب پانچ اگست پانچ اگست کے بعد جو کہ مقبوضہ کشمیر کے بارے میں اس نے اقدام کیا چائنہ کو بھی چیلنج کیا کشمیریوں کو بھی چیلنج کیا اور پاکستان کو بھی اس نے ایک انگوٹھا دکھانے کی کوشش کی تو تب سے لے کے اب تک انڈیا کے حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں اور جو میں آپ کو خبریں آپ سے شیئر کروں گا اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انڈیا کے اندرونی طور پر اس وقت کس حد تک خلفشار کا شکار ہے نہ صرف خلفشار کا شکار ہے بلکہ فسادات ہو رہے ہیں اور مارا ماری ہے قتل و غارتگری ہے نسل کشی کی جا رہی ہے اور یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ ہر منورٹی کے ساتھ کی جا رہی ہے اور صرف ہر منورٹی کے ساتھ نہیں اس وقت انڈیا میں ایک بہت بڑی جنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے انتہا پسند ہندو دہشتگرد ہندو اور اعتدال پسند اور متدل مزاج کے ہندو جو ہیں وہ جو قومی دھارے میں رہنا چاہتے ہیں قومی مفادات کا تحفظ رکھ کرنا چاہتے ہیں وہ ایک میجورٹی جو ہندووں کی ہے وہ بھی اب اٹھ کھڑی ہوئی ہے لیکن سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ ہے منورٹیز کا وہ مسلمان ہوں سکھ ہوں عیسائی ہوں یہ سب کے سب مسائل ہیں اور اس وقت دلی جو ہے دلی کی دلی کی طرف جانے والے جناب دو ریاستوں نے یعنی کہ دو سبوں نے دلی کی طرف جانے والی سرحدوں کو سیل کیا ہوا ہے پچھلے دس دن سے اور انڈیا کی پولیس انڈین فورسز وہ سرحدیں نہیں کھلوا سکے اگر ہم یہ کہیں عملا کیا ہوا ہے عملا یہ ہوا ہے کہ دو سبوں نے واضح طور پر بغاوت کی ہے اور دو سبوں نے مرکز کی طرف یعنی وفاقی دار الحکومت دلی کی طرف جانے والے راستوں کو منقطع کر دیا ہے اور سپلائی روکی ہوئی ہے اور زمینی راستہ موتل کیا ہوا ہے زمینی راستہ کاتا ہوا ہے اور دلی سرکار جو ہے مودی سرکار وہ کچھ نہیں کر پا رہی بلکہ یہ اب معاملہ جو ہے وہ عالمی ذرائع بلاغ سے ہوتا ہوا عالمی اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ چکا ہے خاص طور پر یہ والا یہ میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک چیز دو تین چیزیں انڈیا کی اس وقت مجموع صورتحال کیا ہے کیونکہ انڈیا کو کچھ سمجھ نہیں آرہی انڈیا کو انڈیا سے مراد ہے عدید ڈوول نریندر مودی ہندوطہ کے فلسفے ریس ایس بی بی جے پی ان کو کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے یہ اپنے ہی دیش کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اس وقت جناب ریپورٹ آئی ہے ٹرانسپیرینسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ ہے اور اس کے مطابق ایشیا میں اس وقت رشوت کی سب سے زیادہ شرعہ بھارت میں ہے اور بھارت میں رشوت بدونوانی کرپشن یہ ایشیا کا سب سے نمبر ون ملک جو ہے وہ انڈیا ہے ریاستی دیشتگردی میں ایشیا کا نمبر ون ملک انڈیا مذہبی جنونیت ریاستی مذہبی جنونیت میں اس وقت ایشیا کا نہیں دنیا کا نمبر ون ملک انڈیا اور انتہا پسندی میں نمبر ون دیشتگردی میں نمبر ون یہ اعزازات مودی سرکار عجید ڈوول کو مل چکے ہیں اور اب اگلا جو اعزاز ملا ہے ٹرانسپیرینسی انٹرنیشنل نے بلکہ ایک اور اعزاز بھی ہے مودی سرکار کے پاس وہ ہے جنو سائیڈ کا جنو سائیڈ واج کی ریپورٹ کے مطابق نسل کشی میں بھی اس وقت انڈیا نمبر ون ہے کہ وہ اپنی منورٹیز کی نسل کشی کے ایک بقاعدہ وسیطر روڈ میپ پہ عمل کر رہا ہے اور باری باری تمام منورٹیز کو وہ ٹارگٹ کر رہا ہے اب ایشیا کا یہ ٹرانسپیرینسی انٹرنیشنل ریپورٹ ہے جنا کہ ایشیا میں رشوت ستانی کی شہہ سب سے زیادہ بھارت میں ہے اور یہ انکشاف ایک سروے ریپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ٹرانسپیرینسی انٹرنیشنل نے ایک سروے کروایا ایک مفصل سروے اور دیگر ایشیای ممالک میں بھی کروایا گیا جس کے بعد یہ ریپورٹ سامنے آئی کہ اس وقت انڈیا میں کوئی بھی کام انڈیا میں کوئی بھی کام جائز یا نا جائز وہ رشوت کے بغیر نہیں ہو رہا اور اگر کوئی اس میں بھارت کے مطابق اس ریپورٹ کے مطابق کہہ جی انڈونیشیا، تائیوان، مالدی، بھارت، سری لنکا، تھائیلینڈ، فلپائن، جاپان، نیپال، ملائشیا، بنگلہ دیش، منگولیا، چین، جنوبی کوریا، میانمار، کمبوڈیا اور ویتنام شامل ہیں جہاں پہ یہ سروے کیا گیا اور ان تمام ممالک میں انڈیا نمبر ون ہے اور دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انڈیا ٹاپ پہ کن کن ممالک کو پیچھے چھوڑ گیا ہے کرپشن میں، رشوتستانی میں، بدونوانی میں انڈونیشیا کو پیچھے چھوڑ گیا ہے تائیوان کو، مالدیب کو، بھارت کو، سری لنکا کو، تھائیلینڈ کو، فلپائن کو، جاپان کو، نیپال کو، ملائشیا کو، بنگلہ دیش کو منگولیا کو، چین، جنوبی کوریا کو، میانمر، کمبوڈیا اور ویتنام کو اور اس میں یہ کہا گیا ہے جناب کہ سب سے زیادہ جو پیچیدیاں ہیں وہ انڈیا میں ہیں، کس کس طرح سے ہیں وہ ہیں جناب بیروکریٹک عمل میں غیر ضروری ریڈ ٹیپ اور غیر واضح ریگولیٹری فریم ورک کی وجہ سے شہری جو ہیں وہ ان کے پاس یا تو سفارش ہونی چاہیے یا پھر دینے کے لیے اپنے کام کرنے کے لیے رشوت ہونی چاہیے اور بھارت میں رشوت کی شرعہ جو ہے جی وہ تھرٹی نائن پرسنٹ ہے جبکہ چھالیس فیصد افراد نے اپنے کام کی تقمیل کے لیے واقف کاروں سے مدد مانگی اسی طرح سے جناب اس سروے میں یہ کہا گیا کہ پچاس فیصد نے اقرار کیا کہ انہوں نے رشوت دی تھی کیونکہ ان سے کہا گیا تھا کہ جناب جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کا کام نہیں ہو سکتا پچاس فیصد اور باقی جو بتیس فیصد ہیں انہوں نے پچاس فیصد رشوت اور بتیس فیصد لوگوں کے کام کیسے ہوتے ہیں وہاں پہ بتیس فیصد کے کام ہوتے ہیں جناب تعلق اور واسطے کی بنیاد پہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے اور تانسپریسی انٹرنیشنل نے جناب بھارتی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ عوامی خدمات کے لیے انتظامی عمل کو ہموار بنائیں رشوتستانی اقبرہ پردوی کے خلاف اقدامات کو نافذ کریں اور ضروری عوامی خدمات کو موسر طور پہ جناب موسر بنانے کے لیے صارف دوست آن لائن پلیٹ فارم میں سرمایہ کاری کریں اس کے علاوہ سترہ ممالک کے لوگوں کا سروے کیا جی جس سے پتا چلا کہ تین میں سے ایک کو یقین ہے کہ ان ملک میں سرکاری بدنوانی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سرکاری بدنوانی اور اس میں بھی انڈیا جو ہے وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے جناب یہ تو ہے اور اس کے علاوہ تعلیم پہ صحت پہ کسی قسم کی کوئی سروس نہیں ہے انڈیا میں اور تمام جو انڈینز ہیں بھارتی شہری ہیں وہ ظلم و ستم کا شکار ہیں یہ ایک ریپورٹ ڈیٹیل ریپورٹ جناب اور یہ تمام آپ کو میں بتا چکا ہوں تو صورتحال یہ ہے کہ یہ تو یہ چیز ہو گئی اب ایک اور میں آپ کو اس کی شکل دکھاتا ہوں انڈیا کی میں وہی کہتا ہوں کہ بھارت کے ہمارے بھارت کے جو عوام ہیں وہ بیچارے مر مٹ گئے ہیں اور ان کا مستقبل کوئی نہیں اور وہاں پہ وہ خواہ کوئی بھی ہو یہ ایٹی میٹلی یہ نہیں ہوتا کہ جب آگ لگے گی جب غربت آئے گی مہنگائی آئے گی نسل کشی کی جائے گی اور یہ سب کچھ ہوگا تو پھر کوئی فریق بچے گا کوئی نہیں بچے گا اور ایٹی میٹلی اس آگ نے انتہا پسند دی شدت پسند دی مذہبی جنونیت دہشت گردی اس کا نشانہ بالاخر بھارت کے ہندو بھی بنیں گے اگر اس کو قابو نہ کیا گیا اس کو نورمل نہ کیا گیا اور مذہبی رواداری اور بہمی بھائی چارکہ اور بھارت اور شہریوں کو بنیاد بنابراہ تمام شہریوں کو بلا تفریق مذہب رنگ نسل اگر ان کو سیاسی حقوق برابری کی بنیاد پر نہ ملے کیونکہ اگلی جو صورتحال ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ظلم جو ہے وہ بہت زیادہ دیر تک رکتا نہیں ہے آپ کتنے انکرز کی زمانتیں کروالیں گے اور کتنے انکرز کو پالیں گے یہ پاکستان میں بھی تجربہ ناکام ہو چکا دنیا بھر کے ممالک میں تجربہ ناکام ہو چکا اور یہ انڈیا میں بھی ہوگا انڈیا کے عوام پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ رہے اس کے علاوہ جناب اب ہے بھارت میں نچلی ذات کی خواتین کو انچی ذات کے مرد جو ہیں وہ ریپ کا نشانہ بناتے ہیں یہ بھی ایک ریپورٹ ہے جناب غیر ملک کی خبر رسائدارہ ہے اس کی ایک مفصل ریپورٹ ہے کہ جناب انسانی حقوق کے دو گروپوں ایکویلٹی ناو اور سوابیمان سوسائٹی نے یہ انکشاف کیا ہے دو ایکویلٹی ناو اور سوابیمان سوسائٹی نے یہ دو ریپورٹ ہیں ان میں انکشاف ہوا ہے کہ جناب ریاست ہریانہ میں دلت خواتین اور لڑکیوں کے ریپ کے چالیس میں سے صرف دس فیصد میں ملزمان کو سزائیں سنائی جاتی ہیں جبکہ یہ واقعات وہ تھے جن میں متاثرین کو قتل کر دیا گیا اور ان کی عمریں چھ سال سے کم تھی یہ صورتحار ہے اس وقت ساٹھ فیصد کیسز میں متاثرین نے کیس واپس لے لیے اور عدالتی نظام کے باہر ہی تصفیہ کر لیا یعنی پریشرائز کر کے جو پچھلی ریپورٹ آپ کو میں نے بتا دی انڈیا کے بارے میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے اور اب اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں کہ جناب ساٹھ فیصد کیسز میں متاثرین نے کیس واپس لے لیے کیسے واپس لیے جاتے ہیں آپ بہت اچھی ذرا اندازہ کر سکتے ہیں اور متاثرین کو انصاف نہیں ملا لیکن انہوں نے آوٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے نام پہ وہاں پہ یہ کام کیا گیا سوابیمان سوسائیٹی کے خاندان کو بے دخل کر دیا جاتا ہے اور ان پر خاموش رہنے کے لیے شدید لباؤ ڈالا جاتا ہے یہ انڈیا کی اس وقت جناب سوسائیٹی میں کا حال ہے اور انصاف کے حصول کے لیے متاثرین کو اپنی اور اپنے اہل خانہ کی جانے جو ہیں وہ خطر میں ڈالنی ہوتی ہیں کہ اگر ان کو انصاف کے لیے وہ لڑتی ہیں تو ان کو ہٹا دیا جاتا ہے درمیان میں اور جنسی تشدد کو بطور ہتھیار کے استعمال کیا جا رہے ہیں اور اس میں اکثر جنسی تشدد کو ذات پاپ اور سنفی درجہ بندی کو تقویت دینے کے لیے بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں جس کے لیے بھارت کے تقریباً بیس کروڑ نفوس پر مشتمل دلت برادری کو نچلی ذات میں شمار کیا جاتا ہے اب یہ بیس کروڑ دیکھئے بیس کروڑ یہ دلت ان کے بارے میں یہ ریپورٹ آگئی بائیس کروڑ مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور پھر اسی طریقے سے جو سکھ ہیں کروڑوں سکھ ان کے بارے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں اگلی ریپورٹ میں بتاؤں گا کہ سکھوں کا کیا حال ہو رہا ہے تو یعنی ہندو کے اندر بھی جو دلت ہیں بیس کروڑ ہیں وہ ان کو بھی جو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ میں آپ کو ریپورٹ کر چکا ہوں یہ ہم اپنی طرف سے ہی بتا رہے ہیں یہ آئی ایس آئی کی یا پاکستان کے انٹیلیجنس بیورو کی یا پاکستانی فوج کی تیار کردہ یہ ریپورٹ نہیں ہے نہ ہی پاکستان کے دفتر خالجہ نے ریپورٹ تیار کی ہے بلکہ یہ ریپورٹ عالمی اداروں نے تیار کی ہے عالمی ذراعہ بلاگ اس کو ریپورٹ کر رہے ہیں تو جناب چھاسی سالہ خاتون کے خطات بھی ریپ کیا گیا اور اس کی بھی دل ہلا دینے والی ہے جناب اور گینگ ریپ بہت زیادہ اور ستمبر میں دلت برادری کی لڑکی کی مبینہ گینگ ریپ اور موت کے خلاف ہونے والے واقعات کا ذکر بھی اس ریپورٹ میں موجود باقاعدہ اس میں جی فیکٹس انڈ فگرز دیئے گئے ہیں کہ کس علاقے میں کہاں کا ہوا تو یہ ہے وہاں کے انڈیا کے حالات اسی طریقے سے اونچی ذات سے تعلق رکھنے والے کسورواروں کو معلوم ہے کہ انہیں سزا نہیں ملے گی تو کیونکہ نظام کا وہ حصہ ہیں اور جس میں فیصلہ جس نظام نے فیصلہ دینا ہے اس سسٹم کا وہ حصہ ہیں اونچی ذات کے ہندو ایک طرف اونچی ذات کے ہندو ہو گئے دوسری ایک دہشتگرد اور بی جے پی اور آر ایس ایس کے انتہا پسند ہندو ہو گئے اور عجید دوول کا ہو گیا جی فلسفہ ہندو اتا تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور تقریباً یہ تحقیقی رپورٹ ہے جی اس میں تقریباً نوے فیصد کیسز میں کم از کم ایک ملزم کا تعلق نیچلی ذات سے ہوتا ہے اور دیگر ساتھی ملزمان کے ساتھ مل کر گینگ ریپ کے کئی واقعات میں قتل بھی کر دیے جاتے ہیں یہ ہے جناب لیکن جو گراؤنڈ پیس سیچویشن ہے انڈیا کے اندر وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں باری باری اس میں کوئی چیز یہ ذہن میں رکھیا کہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں دی پاکستان کا اس میں کوئی رول نہیں ہے اور میں بار بار کہتا ہوں انڈیا کے بہت بہت محبت کرنے والے عوام ہیں انڈیا کی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت پیارے ہیں بہت محبت کرنے والے بہت محنتی لوگ ہیں بلکل جیسے پاکستان میں ہم محنت کرتے ہیں اسی طرح بہت کم لوگ ہیں جن کے کنٹرول میں باقاعدہ طور پہ یہ جا رہا ہے اور اگر مسلمان بھی انڈیا کے سسٹم سے نکل گئے بائیس کروڑ لوگوں کو کنارے لگا دیا گیا اب کیا جناب بیوروکریسی میں مسلمان نہیں ہونے چاہیے فوج میں مسلمان نہیں اس کے بعد بیس کروڑ دلت ان کو بھی تو ہونا ہی نہیں چاہیے کہیں ان کا تو کامی ساری عمر جو ہے وہ ذلت اور رسوائی ہے اور ان کی نہ عزت ہے عزت نفس ہے نہ ان کی کوئی معاشہ ہے نہ ان کا کچھ ہے ان کا کچھ نہیں وہ سوائے غلاموں کے اور کچھ نہیں ہے جس طرح چاہیں وہ انچی ذات کے ہندو ان کو استعمال کریں بیس کروڑ بائیس اور بیس بیتالیس کروڑ اس کے بعد آجیں جہاں عیسائی اس کے بعد آجیں سکھ تو آدھا ملک تو آپ نے مینورٹیز کے نام پہ فارق کر دیا کہ ان کو ہم نے سسٹم میں آنے ہی نہیں دینا ان کے حقوق ہی نہیں دینا اور باقی رہ گئے ہندو ہندووں میں بھی آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں جی اس کے بعد آتے ہیں جنا سکھوں کی طرف اب سکھوں کے ساتھ یہ مسلسل کرتے رہے ہیں ظلم اور زیادتی اور اب صورتحال یہ ہے کہ تقریبا جناب دس دن ہو گئے ہیں سکھ میدان میں ہیں اور کسان اور یہ پنجاب پنجاب ہے ہریانہ ہے اور اتر پردیش ہے یو پی جی سے کہتے ہیں دو سرحدیں ہیں اور اس میں پانچ لاکھ سکھ جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں اور انہوں نے کیپٹل دار الحکومت کی طرف جانے والے راستوں کو کٹ آف کیا ہوا ہے ان پہ خود بیٹھے ہیں اور ان کے مطالبات بڑے صاف ہیں کہ ہم پورے انڈیا کو پالتے ہیں اور درمیان میں جناب یہ ذریعی قوانین کے نام پہ اصلاحات کی جا رہی ہیں اور ان کا بنیادی مقصد ہے سکھوں کی جو معاشی ناتکہ بندی ہے معاشی ناتکہ بندی کرنی ہے معاشی ناتکہ بندی کرنی ہے ان کا ناتکہ بند کرنا ہے یہ ان کا ایک بنیادی حصول ہے اور پورے ملک کی انہوں نے جناب اب یہ ہوا ہے دس دن کے کے بعد اب کینیڈا میں جو بیرون ملک برطانیہ لندن اور کینیڈا میں ٹورنٹو میں سکھوں نے اپنی جلاوتر حکومت بھی قائم کی ہوئی ہے خالستان کی اور ان کی طرف سے اب یہ مدد کی جا رہی ہے اپیل کی جا رہی ہے وہ حکومت پاکستان سے پاکستان کے میڈیا سے انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہماری مدد کی جائے یہ ذریعی قوانی بنیادی طور پر یہ چونتیس تنظیمیں یہ اور تین ادوار ناکام ہو چکے ہیں مذاکرات کے کوئی حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے اور حکومت کی جانب سے فرحم کردہ اشیاء نوش کا بائیکارٹ کر رہے ہیں جناب وہ اور انہوں نے کہا ہے کہ اب تسلیم نہ کیے گئے ان کے مطالبات تو پھر اگلا جو ہوگا وہ ہے جناب پورے آٹھ دسمبر کو یعنی کہ کل سے ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر رہے ہیں اور یہ کسان تحریک جو ہے یہ پوری دنیا پورے انڈیا میں پھیل رہی ہے سات دسمبر کو جی معروف شخص ہے دانشوروں فنکاروں اور کھلاریوں کی طرف سے اپنے سکاری ایوارڈز واپس کر دیے جائیں گے اب یہ سکھ آگئے ہیں میدان میں اور انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ جناب جو سکھ دانشور ہیں سکھ فنکار اور کھلاری اگر ان کے اور معروف شخصیات سکھوں کی وہ تمام کے تمام اپنے ایوارڈ جو ہیں وہ دلی سرکار کو واپس کر دیں گی اگر ان کے مطالبات نہ مانے کیونکہ یہ سیدھا سیدھا ان کا معاشی قتل ہے جو کہ کیا جا رہا ہے اور کیا اس وجہ میں ہے اور ان کو دبانا ہے اس کی ریزن یہ کہ مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو اور دلت جو ہیں ان کو ان کو تو انہوں نے شہریت ایمینڈمنٹ ایکٹ میں ڈال دیا اور شہریت ریجسٹریشن جو ہے سٹیزن ریجسٹریشن ایکٹ میں اس میں ان کو فارغ کر دیا ہے یعنی ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی وہ شہریتی چھین لئی ان کو بے ریاست اور بے دیس کر دیا شہریت ایمینڈمنٹ ایکٹ کے تحت اب جناب یہ ایک مفصل ہے جناب کسانوں کے دھرنے کو بھی شاہین باغ دھرنا کہا جا رہا ہے اور یہ شاہین باغ دھرنے کی قیادت کرنے والی بیاسی سالہ بلکیس بانوں نے بھی جو شاہین باغ کی وادی کے نام سے شہرت رکھتی ہیں سنگو بارڈر پہنچ کر کسانوں کے دھرنے کی حمایت کر دی ہے اور پولیس نے بلکیس بانوں کو وہاں ٹھینے نہیں دیا اور شاہین باغ کے قریب سریتہ وہار تھانے لے جا کر چھوڑ دیا اور بہتر سالہ خاتون اس لئے کے سے یہ پوری رپورٹ ہے جناب اور اس میں تمام کے تمام یہ ایک ایشو بنا ہوا ہے اپوزیشن کا مطالبہ یہ بھی تھا کہ یہ حکومت نے پارلیمنٹ کی سٹیڈنگ کے میٹی کے حوالے کرے لیکن حکومت نے یہ مطالبہ بھی نہیں مانا یعنی ایسے قوانی بنائے جا رہے ہیں منورٹی سے مطالب منورٹی کو دبانے کے لیے کہ پارلیمنٹ سے بھی نہیں پوچھا جا رہا کسی سے نہیں پوچھا جا رہا اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے وجہ ہے ہندوتہ اور اب میں ایک آپ سے اور خبر شیئر کرتا ہوں ذرا یہ بھی سن لیجئے کہ کینیڈا سے اب جو بیرون ملک سکھ ہیں موجود اور جو جلاوت حکومت ہے سکھوں کی وہ واضح طور پر ایک کام کر رہے ہیں وائس آف فریڈم کے صدر ہیں عمر جیت سنگ انہوں نے جناب کہایا کہ جناب ہندوتہ کا جو ایجنڈا ہے اس کی زیر نگرانی پانچ اگست کو اقدام کیا گیا اور پانچ اگست کے بعد مسلسل جو ہے شہریت کا پھر نیا قانون لاغو کیا گیا دو سو ملین ملین مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا پھر سکھ کمیونٹی اور ہندوتہ ایڈیالوجی کو چیلنج کرنے کے لیے سکھ آگئے میدان میں اور دہلی سمیت پوری دنیا میں سکھوں نے اس معاملے پر آواز بلند کی ہوئی ہے اور کینیڈین وزیراعظم نے جناب اس سلسلے میں عمر مدد کی ہے سکھوں کا جو مقدمہ ہے وہ عالمی برادری میں اٹھایا اور اب ایک اور کام ہوا ہے مودی سرکار کے لیے وہ یہ ہے کہ برطانیہ کے چھتیس ارکانے پارلیمنٹ جی وہ آگئے ہیں میدان میں اور انہوں نے برطانیہ حکومت کو خط لکھا ہے چھتیس ارکانے پارلیمنٹ نے کہ انڈیا میں جو ذریعی اصلاحات کے نام نہاد قانون کے آڑ میں سکھوں کا جو کیا جا رہا ہے جو ایک بڑی مجورٹی بڑی منورٹی ہے سکھ ہیں وہاں کے شہری ہیں ان کا جو معاشی ناکبندی کی جا رہی ہے یہ معاملہ برطانوی وزیراعظم جو ہیں برطانوی حکومت یہ انڈین وزیراعظم اور انڈیا کی حکومت کے سامنے اٹھائیں ہندوستان ٹائمز کے مطابق اگین یہ خبر بھی جناب آئی ایس آئی کی نہیں ہے میرے پیارے ہندوستانیوں لیبر پارٹی کی میمبر پارلیمنٹ تنمنجیت سنگ سمیت ان ارکانے پارلیمنٹ نے اس حوالے سے جناب برطانوی سیکرٹی خارجہ کو ایک خط لکھا ہے اور خط میں لکھا ہے کہ دفتر خارجہ یہ معاملہ انڈین حکومت کے ساتھ لندن کا دورہ کرنے والے انڈر سیکرٹی خارجہ برش وردھان کے سامنے بھی رکھا جائے اس خط پر دستخط کس کس کے ہیں جناب اس میں لیبر پارٹی کنزرویٹ پارٹی اور سکوٹش نیشنل پارٹی کے ارکانے پارلیمنٹ شامل ہیں اور لیبر پارٹی کے سابق لیڈر جیرمی کوربائن ورندرہ شرمہ سیمہ ملہوترہ ویلیری واز نادیا ویٹومے اور پٹر اور جان مکڈونل مارٹن مارٹن اور ایلیسن تھولس نے بھی دستخط کیے ہیں یہ برطانی میں رہے ہیں علیہ السکھوں اور پنجاب سے تعلق کرنے والے لوگوں کے لیے گھمبیر مسئلہ ہے اور اس لیے انڈین ہائی کمیشن کو بھی خط لکھا جس پہ الزام لگایا کہ انڈین حکومت کسانوں کو استحصال سے بچانے اور ان کی فصلوں کے جائز قیمت تہہ کرنے میں بھی ناقام ہو گئی ہے تو صورتحال اس وقت یہ ہے اور ساتھ سے یہ بھی گیا ہے برطانی ارکان پارلیمنٹ نے سوشل میڈیا پر بھی کسانوں کے احتجاج کے حوالے سے پوسٹ کی ہیں جناب اور سوشل میڈیا پر بھی ان کا حصہ بنے ہیں ارکان پارلیمنٹ برطانیہ کے ارکان پارلیمنٹ اور متنازع بل پر احتجاج کرنے والے کسانوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں برطانی ارکان پارلیمنٹ نے اس کے مضمت کی ہے کینیڈا کے وزیراعظم میدان میں اترے ہوئے ہیں اور کسان متنازع بل پر احتجاج کر رہے ہیں اور انڈیا نے کے ساتھ ساتھ جسٹن ٹروڈو میں نے آپ کو بتا چکا ہوں وہ بھی نکلے ہوئے ہیں اور اس سے قبل اس سے قبل کیا ہوا جی وہ گرو بابا گرو نانک کے جنب دن کے موقع پہ بھی وہ آئے تھے کینیڈا کے وزیراعظم میدان میں تو اب سکھ کیا کہہ رہے ہیں جناب سکھ پاکستان سے درخواست کر رہے ہیں پاکستان سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ ان کی مدد کریں یعنی جو سکھ ہیں انڈیا کے جو تین ریاستیں تین صوبہ میں مقیم ہیں اور تین صوبہ میں ان کی ایپسولیوٹ میجورٹی ہے ایپسولیوٹ میجورٹی ہے اور وہاں پہ وہ اپنی حکومت بناتے ہیں صوبائی حکومتیں لیکن جناب سکھوں کو تین صوبہ کے سکھ جو ہیں وہ پاکستان سے مدد مانگ رہے ہیں کینیڈا کے وزیراعظم ان کو سپورٹ کر چکے ہیں چھتیس برطانوی ارکان پارلیمان ان کے حق میں آواز اٹھا چکے ہیں اور آپ سکھ کہہ رہے ہیں پاکستان سے پاکستان کے میڈیا سے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی سے کہ جناب ہم آپ کے لئے آواز اٹھاتے ہیں تو ہم آپ ہمارے لئے کیوں ہماری مدد کے لئے پہنچیں تو یہ ہو گیا ہے جناب انڈیا کا حال اور باقی جو دہشت گردی اور اس کے بارے میں چیزیں ہیں وہ پھر انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں لیکن آج کے لئے اتنا ہی تو صورتحالی ہے دوستو آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا ہونے جا رہا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ